مرحیم السلام علیکم دوستو گرین جوبز ڈاٹ پی کے کی جانب سے آپ کی خدمت پہ حاصل ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فیڈل گمٹ آ پاکستان کی جانب سے جن جوبز کا اعلان کیا گیا ان کے بارے میں دوستو بہت زبرداز جوبز ہیں آل پاکستان کے لیے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو میں آپ کو میں تمام ڈیریز بتا دوں گا کہ آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنے اور کتنی جوبز کسی علاقے کے لیے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چانل سبسکرائب نہیں کیا تو فری میں ہمارا چانل سبسکرائب کریں اس لال کا لیکن بٹن پر کلک کر کے اور بیل کا آئیکن کو دبانا مت پولیے گا اس کے یہ فائ جو ہے وہ آپ کو پہنچ جائے گا سب سے پہلے تو چلے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو دوستو جو ان کی افیشل ایڈورٹائیسمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے دوستو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو جوبز کی ڈیٹیلز بتاتے جاتا ہوں تو یہاں پہ دوستو یہ سائیڈ میں جو سب سے پہلے اسامیوں کے نام لکھئے اور اس کے بعد تعلیمی قابلت لکھئے اور اس میں آخری تاریخ یعنی عمر کی جہاد ہے وہ لکھئے اور اس کے علاوہ جو اسامی تعداد علاقے کیلئے یہ دوستو آپ نے خود دیکھ لینی ہے میں ساتھ میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائیے گا سب سے پہلی جو جوب ہے دوستو اسٹینو ٹائپسٹ کے جوب ہے سکیل نمبر چودہ ہیں ٹوٹل اسامی ایک سستارہ ہیں انٹرمیڈر ہونے چاہیے شارٹ ہیں ٹائپنگ سپیڈ میں بلتہ دے کم از کم جو آپ کی سپیڈ ہونے چاہیے وہ سی یا چالیس الفاظ سوئی منٹ ہونے چاہیے کمپیوٹر سے واقفیت ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال آپ کی عمر ہونے چاہیے تب بھی آپ اس میں پلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو جو سیکنڈ پوسٹ ہے وہ ہے جی ای او کی پوسٹ ہے سکیل نمبر بارہ ہیں ٹوٹل دوستو اٹھارہ سے تیس سال اس کے لئے بھی ایج و لیمٹ جو ہے وہ سیم ہی ہے اس کے بعد دوستو ڈی جی کی جو جوب ہیں اس کے لئے سکیل نمبر آپ کے گیارہ ہیں اسامیہ دوستو چونتیس ہیں سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی انٹرمیڈر یا مساوی کم از کم جسمانی میار برائے مرد یہاں پہ دوستو جسمانی میار جو ہے وہ بھی مردوں کے لئے یہاں پہ رکھا گیا ہے تو اس کے لئے جو سب سے پہلے قید آپ کا پانچ فوٹ چار انچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ بلوچستان اعزاد جمہو کشمیر اور ٹرائبل ڈسٹریکٹس یعنی کے جو ہیں ان سے پانچ فوٹ پانچ انچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو جو سیکنڈ پوسٹ ہے تو وہ ہے دوستو او ایم کی پوسٹ ہے انٹرمیڈر ہونی چاہیے اس کے نمبر گیارہ ہیں ٹوٹلہ سامیہ چھتیس ہیں تعلیمی قابلیت انٹرمیڈر یا اس کے مساوی ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اس میں اپلائی کرنے کے لئے اس کے بعد دوستو ٹیک کی ٹیک کی دوستو یہ جوب ہے سکیل نمبر گیارہ ہیں سامیہ 103 ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ ادارے سے الیکٹرونکس میں فرس ڈیوین کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو ویکل میکینکل میکینک کی جوب ہے تو دوستو سکیل نمبر گیارہ ہیں میٹرک ہونی چاہیے یا اس کے مساوی سائنس مضمون میں گورنمنٹ سے منظور شدہ کسی بھی ادارے سے آٹو موبائلز میں ایک سال کا سرٹیفکیٹ کو سونا چاہیے اس کے بعد دوستو ڈارک روم کی جوب ہے اسسسٹنٹ ڈارک روم اسسسٹنٹ کے جوب ہے سکیل نمبر گیارہ ہیں اسامی اقتداد ایک ہے تو اس میں دوستو سپلائی کرنے کے لئے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی ہونے چاہیے گورنمنٹ سے منظور شدہ ادارے سے جوب فوٹ شاپ سرٹیفکیٹ تین سال تین یا چار ہفتوں کا تجربہ ڈیجیٹل فوٹو گرافر اس کے علاوہ چھیں م سکیل نمبر گیارہ ہیں اسامی اقتداد ایک ہے ڈی جی کی جوب ہے دوستو سکیل نمبر سات ہے اسامی اقتداد 671 ہے میٹرک یا اس کے مساوی کم از کم جسمانی میار برائے مرد یہاں پہ بھی جسمانی میار کا دوستو یہاں پہ یعنی کے لازمی رکھا گیا ہے قد پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو گلگل بتیسان اور بلوچتان ازاج مکشمیر کے علاقے سے ہیں وہ پانچ فوٹ پانچ انچ ان کے لئے ہونا چاہیے تو یہ جو سائیڈ میں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ جو میرٹ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ نے خود ریڈ کر لینا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس کے علاوہ دوستو جو اس کے علاوہ جو پوسٹ ہیں دوستو سب سے پہلی او ایم کی پوسٹ ہے سکیل نمبر سات ہے اسامی 112 ہے میٹرک یا مساوی ہونا چاہیے تب یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ان میں جو ایج لیمٹ ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے اس کے علاوہ سٹاف کارڈ کارڈ رائیور کی جوب ہے ڈسپیج رائیڈر کی جوب ہے سکیل نمبر چ چاہیے اسامی اقتداد 170 ہے پرائیمری والے بھی اس میں پلائی کر سکتے ہیں ٹرائفیکل لیسنس ہونا آپ کے پاس لازمی ہے ڈرائیونگ کا اس کے علاوہ دوستو بک بائنڈر کی جوب ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے اس کے لیمبر تین ہے اسامی اقتداد اے کے کونی کے مطابق سابق سروس میں مین کے لیے عمر کی حد تیس سال سے اٹھانہ سال اور اس کے علاوہ دوستو ان سی کی جوب ہے سکیل نمبر ایک ہے اسامی اقتداد ایک سو اٹھانان ہے پرائیمری سکول یا مس کی جوب ہے فراش اس کے علاوہ دوستو بہشتی اور اس کے علاوہ ویٹر کی جوب ہے یہ تھی جوب جو آپ نے پڑھ لیا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ شرائط و ضوابط بھی لکھے ہوا ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ ویڈیو کو پاس کر کے ان کو ایک بار ریڈ کر لیجئے گا میں اس کو سلو سلو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں یہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ دوستو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے پڑھنا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اب ب اپلائی کس طرح کرنا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے تو درخواست فارم زیگر معلومات کے لئے برائے مہربانی انٹی ایس کی ویب سائٹ www.nts.org.p کے پر ملاحظہ فرمائے دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد گوگل باکس میں لکھنا ہے www.nts.org.p کے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے ان کا جو ٹیسٹ فارم ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو ڈاؤنل اور اپ ڈیٹس تو نتائج کے لئے برائے کرام انٹی ایس کی ویب سائٹ باقیدہ گی سے ویزٹ کریں دوستو آپ کو وہاں پہ ڈیلی ویزٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیسٹ کب ہونا ہے اور اس کے نتائج وغیرہ کس کب آئیں گے اور کیا پروسیجر ہے اس کے لئے دوستو جہاں پر تھرڈ نمبر پر لکھو اگر آپ کو کسی بھی سوال کا جواب نہیں میرا تو برائے کرام انٹی ایس کی ہیلپ لائن جہاں پر کال نمبر لکھو دوستو یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہو یا آپ کال نمبر لکھو اس پر آپ کال کر کے بھی ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ درخواست جمع کروانے کی جو آخری طریقہ وہ پانچ جولائی دوہزار انیس ہے پانچ جولائی دوہزار انیس کو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو تو یہ تھی دوستو آج کی جوب جو آپ دوستو اقصال شیئر کرنی تھی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیس چینل کو سبسک سبسکرائب کر کے چاہیے گا کیونکہ میں اس طرح کے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں ویڈیو کو اپنے دوستو اقصال شیئر کرنا مت بولئے گا تو بس آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں آپ سنشاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ